اللہ اکبر قبیرہ عزیز آنے گرامی قدر جناب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والیہ جناب جبریل نے میری سرکار دا حت مبارک پکڑیا پکڑ کے سرکار نو مسلطے کھڑے کر دیتا حضور مسلطے کھڑے تشریف فرما ہو گیا فرمایا جبریل اتھے آدم ورگہ آلم بھی کھڑائے اتھے آدم ورگے جناب آدم ورگے علم رکھنوالے بھی کھڑے نے اتھے جناب نو جیسا متقی پرہیزگار نبی پیغمبر بھی کھڑائے اتھے جناب سیدنا دعود جیسی قرات رکھن والا کاری بھی موجودے اتھے تے بڑا متقی پرہیزگار اتھے حسن دا بادشاہ جناب یوسف بھی کھڑے نے اتھے اس نے اخلاق دے پیکر جناب سیدنا عیسیٰ بھی کھڑے نے جنا نو دشمن بھی تھپڑ مارے ایک پاسے مارے دوسرا گا اپنا دوسرا پاسا اگے کر دن دینے لے اے دیتے بھی تھپڑ مار دے اے پیارے اے پیارے جناب جیبریل اتھے تے بڑیاں بڑیاں شانہ والے نبی کھڑے نے پیغمبر کھڑے نے رسول کھڑے نے لیکن جیبریل تمہنو کھڑا کر دیتا ہے حضرت جناب جیبریل امین علیہ السلام آپ نے میری سرکار نو مسلطے کھڑے کر کے اعلان کر دیتا اے کملی والیاں تیرے ورگاں کوئی عالم ہوئی کوئی نہیں کملی والیاں تیرے جیسا علم رکھن والا ہوئی کوئی نہیں تیری ورگی کرات کرن والا ہوئی کوئی نہیں تیرے ورگاں متقی پرہیزگار ہوئی کوئی نہیں اے سونیاں تیرے ورگاں حسن اخلاق والا ہوئی کوئی نہیں کملی والیاں تیرے ورگے شر تیرے ورگے نصف والا ہوئی کوئی نہیں سونیاں تیرے ورگے لباس والا ہوئی کوئی نہیں تیری ورگی آواز والا بھی کوئی نہیں کملی والیا تیرے ورگا سونا بھی کوئی نہیں سونا تیرے ورگا سونا بھی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اے سونی سرکار جبن جا آقا کریم علیہ السلام حضور نے فرمایا جبریل پھر دسنا دسنا پھر میں کنہ کو سونا ہوا میراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تو نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاو تو کیسے ہیں ہم روح علمی کہنے لگے اے ماغے جبی تیری قسم آفاق ہاں گردی دیم مہرے بوتا ورزی دیم بسیار خوبا دی دیم لیکن تو چیزیں دی گریب جناب جبریلِ امین علیہ السلام نے عرض کی تی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبتو مشارق الاردی ومغاربہا لم ارقبلہو مثلہو ولا بادہ اے کملی والے آ سونیا میں ٹواڈے ورگا سونا کملی والے آ مشرق و مغرب چھان مارے آ ٹواڈے ورگا حسین و جمیل آپ جیسا خوبصورت میں نا ٹواڈے تو پہلوں ویکھے آئے نا آپ تو بادے چھوے کھے آئے نا ٹواڈے تو پہلے ویکھے آ نا ٹواڈے تو بادے چھوے کھے اچھا جبریل میں ارڈا سونا عرض کی تی ہاں سونیا تسی بڑے ہی سونے ہوں حضور اتھا میں لوگ کا ندسن واسطہ آکھا ہے کملی والے آ اسحارِ حسن بیان کر رہے دے جنے بھی پیمانیں جتنے بھی الفاظ نہیں یا رسول اللہ علیہ السلام حضور لفظ ختم ہو سکتے کملی والے آ علم لوگان دا ختم ہو سکتا پر سونیا تیرا اسنو جمال بیان ہو سکتا نہیں تو میرا دل کر دا ہے کہ علامہ سائم چشتی دی زبان جناب جبریل دے اس جواب دا اس جواب دا انجھ کر کے ذکر کر لئیے میری سرکار نے فرمایا جبریل انہیں نے سونے کھڑے دیں تے تم میں نوم سلے تے کھڑا کر دیتا ہے کیوں جناب جبریل نے عرض کی تیکی کہنے نے سائم چشتی دی زبان اچھ انجھ کر کے ترجمہ کرنے یا جبریل کہنے تو شاہ خوبا مل کے کہہ دے ادھرہ سارے تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا آواز نہیں آئی مدہ نہیں آ رہا سارے سرکار دی محبت لے کے بیٹھے ہونا دلائیں چھ ہاں جی جیڑے حضور دا ذکر کرنا چاہتے ہیں آتھ کھڑا کرو جنادہ دل نہیں کر دا انہوں دعوتی کوئی نہیں ہاں جی سارے کرنا چاہتے ہیں درہا محبت نال بولو تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ امل کتاب تیرا نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا نہ بل سکے گا جیبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی ہو رہا ہے ہی نہیں اتھے کھڑا کے نو کرئے ہاں جی سونے آن یہ سارے خیرات لین واسطے آج جائے لیں یہ سارے حضور آج خیرات لین واسطے آئے لیں میری سرکار حضور مسلح شریف تے کھڑے ہوئے سرکار نے دو رکتان پڑھائی دو رکتان پڑھان تو بعد ہاں جی ہر نبی نے جناب آدم علیہ السلام تو شروع ہے ہر نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا ہر نبی نے تقریر کی تھی خطبہ دیتا کہ اللہ کریم نے میرے تے فلان احسان کیتا میرے تے فلان احسان کیتا میرے تے فلان احسان کیتا اللہ کریم نے جس نبی تے ججو میربانی کیتی انہیں دسیا ہاں جی ایک لکھ چوبی آزار نبیان رسول اللہ نے اپنیاں اپنیاں شانہ بیان کیتی ہیں آخر تے سارے ہاں تو ہاں جی خصوصی خطاب ہاں جی اللہ اکبر امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی اے یار کڈہ سونا جلسہ ہوئے گا ہاں جی کڈہ سونا جلسہ ہوئے گا ہاں جی کہ جی دے چن نقیبِ محفل جبریلِ امین ہوئے ہاں جی تے خطابات فرمان والے انبیاء جنابِ آدم ہون جنابِ نو ہونے سارے نبی ہون ہاں جی تے آخر تے جناب جی صدارتی خطبہ اور مین اور فائنل خطبہ جناب خصوصی خطاب وہ امام الانبیاء دا ہوئے گا سبحان اللہ عزیدانِ عرامی قدر میرے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف فرمائے میری سرکار نے فرمایا اے میرے سارے انبیاء کرام علیہ السلام تُس ہی اپنے اپنے خود بہی رشاد فرمائے حضور نے فرمایا بے شک اللہ کریم نے توانو سارے انو بڑھیاں شان آتا فرمائیاں فرمایا لیکن میری شان سنو میری سرکار نے فرمایا اللہ تعالی دی حمد و سن Ah بیان کرن توباد سرکار نے فرمایا اللہ کریم نے میں ساری کائنات واسق رحمت اللے عالمین بنا کے مبوض فرمایا میں سارے جان واسق رحمت اللہ عالمین بنا کے بیجے آئے فرمایا اللہ کریم نے میں نو سارے نبیان تے فضیلت بخشی میری امت نو اللہ نے ساریاں امتان تے فضیلت بخشی میری سرکار نے فرمایا اے گروہِ انبیاء میں ساریاں دا خاتم بن کے آیا ہوا میں ساریاں نبیان توں آخرت چایا ہوا میرے تے نبو و دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے فرمایا ہون اللہ نے میں نو اے والا مقام تا فرمایا ہے کہ میں اپنے رب دی ملاقات واسطے جا رہا ہوا میں اپنے پرور دی گار دے نال ملاقات واسطے جا رہا ہوا سارے نبی میری سرکار والا ٹک ٹکی لا کے پہ ویخ دینے سارے نبی سرکار والا ویخ دینے کوئی روخِ و دعا نو ویخ رہا ہے کوئی ظلفِ امبرین نو ویخ رہا ہے کوئی عدللہ ہی فوقائدی ہم والے مبارکتہ نو ویخ رہا ہے حضرتِ سلطان العارفین حضرتِ سیدنا سلطانِ بہو رحمت اللہ نے آپ نے ترجمانی کر دیا آیا فرمایا آپ نے فرمایا سارے نبی سارے نبی میری سرکار والا ٹک ٹکی لا کے پہ ویخ دینے گویا کہ انہ دی تمنا اے وے ہو کہہ رہنے کہ اے تن میرا اے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویخنا اے رجا اے لکھ لکھ چشمے ایک کھولا ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیا او میں نو سبر نہ آوے تے میں ہور کی دے والے اے بھجا او مرشد دا او دیدار ہے باہو میں نو لکھ کر رولا اے حجا ہوں اوہ 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 سارے نبی سرکار دا اسنو جمال ویخ رہے ہیں ہنڈی سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام حضور دوبارہ براک شریف تے تشریف فرماؤ اے مستشریف دی چولی آرہی تمام احباب بڑھ چڑھ کے تعاون فرماؤ ماشاءاللہ گمبہ شریف دا کام جڑا ہو رہے آئے دیکھ سک دے ہو تے اے آپ احباب دے بھرپور تعاون دے نال انشاءاللہ سلسلہ جڑا ہے پیات اکمیل تک پہنچے گا بڑھ چڑھ کے خدمت کر رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام حضور براک تے تشریف فرما ہو گیا حضور دی علماء نے لکھا کہ اتھوس آقا کریم علیہ السلام حدیثیم بارکہ اچھ کہتھو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے واسطے سیڑھی میراج میراج سیڑھی نکندے نے جڑی زمین تو آسمان تک ہے آقا کریم علیہ السلام حضور اس سیڑھی مبارک تے تشریف فرما ہوئے اس سیڑھی مبارک دا حسن و جمال اتنا اگر ہو دی مکمل تفصیل بیان کر گئے تھے سارا ٹیمے تے لگ جائے گا حضور نے فرمایا اتنی حسین و جمیل اور خوبصورت سیڑھی میں آج تک نہیں دیکھی کتنی حسین و جمیل و مبارک سیڑھی ہاں جی کائنات دے سونے محبوب جا رہا ہے سنت اللہ کریم نے ہر چیز ہی حسین و جمیل ہاں جی استقبہ ہر چیز اگر سیڑھی بھی پیش کیتی تے حسین و جمیل سبحان اللہ براک پیش کیتا تے حسین و جمیل